جو ولی ہوتا ہے اس میں اتنا صبر ہوتا ہے کہ وہ دوست اور دشمن دونوں کو یقصہ چاہتا ہے ولی کی پہچان یہ ہے ولی اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بدلہ نہیں رہتی وہ ناراض ہوگا تو دین کے لئے ہوگا اپنی ذات کے لئے کبھی ناراض نہیں ہوگا یہ ولی کی پہچان ہے یہاں تو میاں جس کو دیکھا ولی کہہ دیا جس کو دیکھا وہ ہے چمکتے جبوں میں ولایت نہیں ہے چمکتے دلوں میں ملایا تھے میری قوم نے ولیوں کو پہچاننے میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطی کی پھر ہر ننگے دھڑنگے کو ولی کہہ دیا ہر ننگا دھڑنگا ولی نہیں ارتا مجزوب الگ ہوتا ہے ننگے دھڑنگے الگ ہوتے ہیں جس کو دیکھا اس کو ولی کہہ اب ولایت کا سرٹیفیکٹ ہماری عوام باتنے لگی ہے حضرت پہنچو بے ولی یہ کامل ولی یہ کامل سے تو ارے ولی ہو جائے تو بڑی چیز ہے ولی یہ کامل وہ تو کہہ رہا ہے حضرت مجدد الفسان شیخ احمد سر ہندی فرماتے ہیں مجدد الفسان شیخ احمد سر ہندی فرماتے ہیں جیسے دلہنوں کو چھپایا جاتا ہے قدرت ولیوں کو دلہن کی طرح چھپا کر رکھتی ہے انہیں جل پہچاننا آسان نہیں ہے ولیوں کو ولی کون ہوتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے اب تم سب کے بارے میں ولی یہ کامل ولی یہ کامل کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ولی ہیں اتنا مزاق مت کرو دین کے ساتھ دین کا مزاق مت اڑاؤ آپ دیکھو آپ کی محبت اور عقیدت سر آنکھوں پر لیکن جس کے بارے میں جو کہو اتنا سوچ کر کہو کہ کل میدانِ محشر میں اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال فرمائے گا ہاں اللہ آپ کے گمان کی لاج رکھ لی اللہ کسی کو ولی بنا دے تو الگ بات ہے لیکن آپ کو ڈنڈورہ نہیں پیٹنا ہے آپ دل میں تصبر کرنے ٹھیک ہے یہ ولی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ سوچیں کہ سب کسی کو ولی مان لیں یہ چیز درست نہیں ہے کسی پہ تھوپے یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ ولایت خدای عطیہ ہے اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بہت مشکل ہے اگر اللہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی ولایت عطا کر دیتا ہے اور اگر وہ نہ چاہے تو انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے ولی نہیں ہوتا ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا ولی کیسے بنا صرف بایزید بستامی کے مزار پر گئے اور پچھلے پیر چلتے ہوئے الٹے پیر چلتے ہوئے ان کے مزار کے عطب میں وہ پچھلے پیر الٹے پیر چلے اللہ کو یہی عطا پسند آگئی بس اسی عمل پہ خدا نے ان کو ولایت عطا فرما دی اور مرشد گوثپان کی تو شان یہ کہ چور آیا تھا نا چور چوری کرنے آیا تھا چوری کرنے چور آیا تھا اور وہ کٹری اٹری بان کر کے سامان چورا کے لے جانا چاہتا تھا ایسے میں سر پہ گٹری رکھی تو اندہ ہو گیا ممکن ہے کسی اندے کو بات یہ میری سمجھ میں نہ آئے لیکن ٹھیک ہے یہ ذوق کی بات ہے اور عقیدت کی بات ہے اور عقیدت کی بات کرنے کی تو سب کو اجازت ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں جیسے گٹری سر پہ رکھی وہ اندہ ہو گیا پھر نیچے اتاری آنکھ مل گئی پھر سر پہ رکھی اندہ ہو گیا پھر نیچے اتاری آنکھ مل گئی ایسی کشم کشم تھا اس لئے کہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے کہ گوز پاک سے کہ شیخ فلا مقام پر ایک بندے کا انتقال ہو گیا جو قطب الوقت تھا اب اس کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے کیا کریں فرمایا کہ وہ جو چھپ کر کے کونے میں بیٹھا ہے اس کو پگڑ کے لاؤ اس کو پگڑ کے لائے گیا اس کو توبہ کرائی نظر ڈال کر مقام ولایت اور قطبیت ایک نظر میں ڈال دیا ایک نظر میں عطا فرما دیا عطا کر دیا تو نظر سے بھی ملتی ہے ولایت ایسی بات نہیں ہے لیکن آپ نے ہم نے کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پرہیس کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کا دل کسی کے بارے میں کہتا ہے ایک الگ بات ہے آپ اس کو مانیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کو ولی مان لینے سے آپ کی برکت سے وہ ولی بن جاتا ہے یہ بھی ہے کہ قدرت مومنوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کھونتی ہے مومن جس کو ولی کہنے لگ جائیں پھر وہ ولی ہو جاتا ہے یہ بھی بات ہے قدرت مومنوں کے گمان کو رد نہیں کرتی لیکن ہم کسی کے بارے میں تھوپا نہ کریں